اسلام علیکم ناظرین ناظرین انتاکیا کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا یہ بہت بڑا گھنٹا تھا اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی نور کے تڑکے کی خموشی میں اس کی آواز اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی یہ 635 عیسوی 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے ان پر ایسا تاثر تاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی اس گھنٹے کی آوازیں شہن شاہر ہر کل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھی ہر کل سونے کی کوشش کر رہا تھا یہ تو جاگنے کا وقت تھا لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو رکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے ہر کل راتوں کو جاگتا اور نائے سے نئے منصوبے بناتا تھا لیکن اس کا ہر ارادہ اور منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندہ جاتا تھا ایک نہایت حسین عورت اس کے کمرے میں آئی وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی شین شاہ آج رات بھی نہیں سوئے زاران نے کہا کیوں نہیں آپ ان سلاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہ تیک کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں زاران اس کے پاس بیٹ گئی ہر کل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا زاران اس نے رکھ کر کہا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں تم کہتی ہو کہ بج کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں میں ان کا خدا نہیں ہوں یہی ہیں جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے ہماری ٹکر کی قوم ہے مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں اگر ہمارے سلاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہیں بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں ان کے سلاروں میں عقل زیادہ ہے تو کیا شہن شاہ میوس ہو گئے ہیں زاران نے پوچھا نہیں ہر کل نے کہا یہ میوسی نہیں بلکہ ایک جنگجو ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے مسلمان اوچھے دشمن نہیں ہیں اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈالوائیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا لوگ گرجے کو جا رہے ہیں زاران نے کہا سب آپ کی فتح کے لئے دعائیں کریں گے ہر کل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مزاگ سمجھ کر نظر انداز کر دیا صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران ہر کل نے کہا جاؤ مجھے کچھ سوچنے دو شہن شاہ ہر کل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سلار سکلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں فسانے کے لئے جو دلدل پھیلائی تھی اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور فحل کے مقام پر سکلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے ہر کل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ اس کا محاصرہ کرے گا بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے کو بند کر دے گا پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فعل کے مقام پر توڑ دیا تھا روم کا شہنشائی ہر کل حمد ہارنے والا آدمی نہیں تھا اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی خدا نے اسے اکل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا اسے روم کی شہنشائی چھے سو دس عیسوی میں ملی تھی اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ ایساں ترکی کا شامل تھا روم کی شہنشائی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی لیکن ہر کل کو جب اس کا تخت و تاج ملا اس وقت یہ شہنشائی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی ہر کل نے اپنے دور حکومت کے بیس سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی ساسوں کو دباتے گزار دیا تھے اس کی شہنشائی کے دشمن معمولی سی قوم نہیں تھی ایک طرف فارس کی شہنشائی تھی دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جابر تھے ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور محارت مسلمہ تھی یہ ہر کل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراسات اور عسکری قیادت کی محارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکاست دے کر روم کی شہنشائی کو شام و فلسطین تک پھیلائیا اور مستحکم کیا تھا اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر مرکہ آرار رہنے سے ہر کل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی منظم بھی ایسی کہ پسپاہ ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی ہر کل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے مسلمانوں کو ہر کل عرب کے بددو کہا کرتا تھا اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا لیکن اس نے جلد ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے ہر کل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا یہ مذہب کا معاملہ تھا لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہن شاہی کے قیام اور وسط کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانے قربان کر رہے ہیں تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا اس نے اپنے سلاروں سے پوچھا ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے ایک سلار نے کہا وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں ہر کل نے کہا میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے یہ سب واپس آ جائیں گے میں تم میں سے کسی کے چہرے پر میوسی نہیں دیکھنا چاہتا میں نے بیس سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا اب بھی کر لوں گا لیکن تم مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے سلاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے جوش باتوں میں نہیں مدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے ہر کل نے کہا یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دوگے لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام ہیں اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپائیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے وہاں سے جو اطلائیں آئی ہیں ان سے پتا چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے اس نے اپنے ایک سلار شنس سے کہا کہ وہ ہم سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے اور تھے یا دورس اس نے اپنے ایک اور سلار سے کہا تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ کوچھ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے شنس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب رہے گا دمشق پر قبضہ کر کے ہم اس کو اڈا بنا لیں گے اب دنیا کو بھول جاؤ اپنی بیویں اور اپنی داشتاؤں کو بھول جاؤ جسے ایک بار شکاست ہو جائیں اسے کھانے پینے کبھی ہوش نہیں رہنا چاہیے ہر کل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے جو قوم اپنی شکاست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے ناظرین مورکھ لکھتے ہیں کہ ہر کل کے بولنے کے انداز میں باروب اور پرعظم ٹھہراو تھا اس کا انداز تحکمانا نہیں تھا لیکن اس کے الفاظ اس کے سلاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے دونوں سلار اسی وقت روانہ ہو گئے اس وقت حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ فحل کے شمال کی طرف جا رہے تھے مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی خالد رضی اللہ عنہ جب اس کے سلار علا تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے ان کا خدا ایک رسول ایک قرآن ایک عقیدہ اور نظریہ ایک تھا اور سلار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا اس کے علاوہ آپ نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا اللہ رب العزت نے انہیں یہ فرض سوپا تھا کہ وہ روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعیون کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے شماع رسالت مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزہ رہ سکتی تھی اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا وہ جو 635 عیسیوی کے آوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گہ میں رکھ دیا تھا وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے تلواروں کی جھنکار اور تینوں کے زناٹے اور زخمیوں کی قربناک آوازیں ان کے لئے وجد افریب مسیقی بن گئی تھی ان کے رکو اور سجود بھی تلواروں کی چھوہوں میں ہوتے تھے وہ اب گوشت پوشت کے جسم نہیں دین و ایمان اور جذبہ عیسار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے تھے اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی حضرت ابو عبیدہ اور حضرت قالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ ہمس کی جانب جا رہے تھے وہ فحل سے چلے تھے جہاں سے ہمس تقریباً 80 میل دور تھا ان کے راستے میں دمشق پڑھتا تھا جو کم و بیش 20 میل دور تھا لیکن ان سلاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا دمشق اور فحل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا اس سبزہ زار کا نام مرج الروم تھا مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا تھا وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا جب دونوں سلار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ چلنے لگا کیا خبر ہے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا رومی ہمارے منتظر ہیں گھڑ سوار نے جواب دیا تعداد ہم سے زیادہ ہے ہمس کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا یہ ایک مسلمان جسوس تھا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے جسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سلاروں کو اطلاع دے دی دشمن کے جسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے وہ جسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جسوس ان کے علاقے میں نے آیا ہوا ہو اس جسوس نے سبزہ ازار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی موریخوں کے مطابق وہ رومی سلار تھے اور دورس کے دستے تھے اور جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سلار شنش تھا ابو سلمان حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد سے پوچھا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں ہماری منزل ہمس ہے نہیں حضرت خالد نے جواب دیا ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی دو حصوں میں ہو جائیں حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا دو حصوں میں ہی ہونا پڑے گا حضرت خالد نے کہا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے ہماری رہنمی اللہ کرے گا اللہ تجھے سلامت رکھے حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں حضرت خالد رکابو میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا مجاہدین اسلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے لیکن اس میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جو تم میں ہے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور مرکے کے لئے تیار کر لو ہم تیار ہیں مجاہدین کے نارے گرجنے لگے ہم تیار ہیں لبائی کبو عبیدہ لبائی کبو سلیمان ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی بے چینی میں کھر مارنے لگے ہوں اور ایسے گرجدار نارے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر ترو تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو بعض مرکوں نے مرجر روم کی لڑی کو زیادہ امیت نہیں دی اس کی جنگی تفصیلات دو یورپی مرکوں نے لکھی ہے جن میں ہنری سمیت قابل ذکر ہے ان تحریروں کے مطابق حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد نے اپنے دستوں کو علاق کر کے انہیں اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سلار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بال کا بھی انتظام تھا دونوں سلار اس زمین پر اجنبی تھے دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا دو مسلمان جسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شطر سوار ملا اور رک گیا میرے دوستو اس نے مسلمان جسوسوں سے کہا تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے اگر تم نے اسے دیکھا ہو تو بتا دو میں رستہ بدل دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں اور تو یہ بتا کے آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے مسلمان جسوس نے پوچھا اور کہنے لگا ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ڈر ہے اور رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں شطر سوار نے جواب دیا کس نے بتایا ہے تمہیں مرجے روم سے آنے والے ایک مسلمان نے جواب دیا کسی نے غلط بتایا ہے شطر سوار نے کہا میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں دونوں مسلمان جسوس کسی بحروب میں گھوڑوں پر سوار تھے ایک نے شطر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھیچی کہ وہ اونٹ کی پیڑ سے زمین پر جا پڑا دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شطر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شہ رگ پر رکھ دیں تم اسی عرب ہو ایک جسوس نے کہا مرجے روم کی پوری خبر سنو اس نے جان بکشی کے وعدے پر تسلیم کیا کہ وہ رومیوں کا جسوس ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ رومی سلار تھے اور دورس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرجے روم میں موجود تھا اور دوسرا سلار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے جب مجاہدین کا لشکر مرجے روم کے سبزہ زار کے قریب گیا تو رومی لشکر دو بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سلار تھے اور دورس کے دستے تھے اور حضرت خالد نے اپنے دستوں کو رومی سلار شنس کے دستوں کے سامنے سب فراک کیا رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی وہ شاید مسلمانوں کو حملے کی پہل کا موقع دینا چاہتے تھے لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پہل نہ کی حضرت ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے حملہ نہ کرنے دیا دونوں مسلمان سلار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ تھی مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے سورج غروب ہو گیا دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے سونے کی اجازت دے دی گئی ناظرین مرخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑھنے کے عادی تھے لیکن سلار علیہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے اس لئے آپ رضی اللہ عنہ ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا حضرت خالد بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہو رہی تھی ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی اور ایک وجہ اور بھی تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی یہ شاید ان کی چھٹی ہیست تھی انہوں نے رومیوں کے پڑاؤں کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھی انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں ہے اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤں میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤں سے نکل گئے وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے آپ رضی اللہ عنہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤں کی طرف چلے گئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سلار تھے اور دورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا شام کے وقت انہوں نے رومی دستوں کو اس جگہ پڑاؤں ڈالتے دیکھا تھا رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملیں جن سے صاحب پتا چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس طرف چلے گئے جہاں رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا آپ رضی اللہ عنہ کو دور سے ہی پتا چل گیا کہ وہاں فوج موجود ہے وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے وہاں سنتری گھوم پھر رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ دشمن کے پڑاؤ کے اور قریب بڑھتے گئے چاندری میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا اللہ پاک کمی بشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین